اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا کیپری ڈیزائن میں رائیں گے جو کہ پہنا ہوا بھی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ نے یہاں پر بکرم لینا ہے بکرم کی چڑھائی تینیز تک لینی ہے اور لمبائی آپ نے جتنا اپنے کیپری کا پینچہ کٹنگ کیا اس سے آپ لوگ نے ایک انتک زیادہ لے لینا ہے کیونکہ یہ دونوں طرف سے بکرم تھوڑا تھوڑا کٹنگ ہوگا تو جب کٹنگ ہوگا تو وہ ہمارے پہنچے کے طابق آ جائے گا یہاں پر میں نے ڈبل بکرم لیا ہے تاکہ دونوں پینچوں کا بکرم ایک دفع ہمیں کٹنگ ہو جائے ایک پینچے کے لئے ہمیں سنگل پیس چاہیے تو دونوں پینچوں کے لئے ہمیں ڈبل پیس چاہیے میں نے سنٹر میں رف سلائی لگا لیا ہے تاکہ دونوں پیس اوپن نہ ہو آرام سے ہم اس کے اوپر اپنا ڈیزائن ڈرہ کریں ابھی یہ تین انچ تک چڑھائی میں ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ نے ایک انچ تک ویرتھ میں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر نشان لگا لینا ہے پھر ہم نے سیم ایسے آگے کی طرف پھر ہم نے ایک انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے دوبارہ سے نشان لگا لینا ہے اب یہ ہمارا جو بکرم ہے یہ تین پارٹ میں ڈوائیڈ ہو گیا ایک ایک انچ کے اب انہی نشان کے اوپر ہم سیدھی لائنز لگا لیتے ہیں اس طرف بھی سیم ایسے ہی جو ہم نے انشان لگائے ہیں ان نشان کے اوپر ہم اس طرح سے لائن لگا لیتے ہیں اب ہمارے بکرم کے سنٹر میں دو لائنز آگئے ہیں تو انہی لائنز کے اوپر ہم نے اپنا ڈیزائن جو ہے وہ بنانا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے سائٹ سے ڈیڈ انچ کا فاصلہ چھوڑ کر ایک اوپر والی لائن کے اوپر ہم اس طرح سے نشان لگا لیتے ہیں اب بلکل برابر ڈیڈ انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے اب یہاں پر ڈیڈ انچ کا نہیں ہم نے نشان لگانا ہے یہاں پر ڈیڈ انچ کے ہاف پر ہم نے نشان لگانا ہے ڈیڈ انچ کا ہاف تقریباً پونے ایک انچ سکھ آئے گا آپ ایسے فول کر کے میئر کر لیجئے گا پھر اس سے آگے کی طرف ہم نے ڈیڈ انچ کا فاصلہ رکھنا ہے تاکہ دوسری سائٹ کی جو لائنز ہیں نشان ہے وہ اس سائٹ پر سینٹر میں آئے جو نشان ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے نہ آئے کیونکہ یہ ہم نے جو ڈیزائن بنانا ہے وہ زیگ زیک شیپ میں بنانا ہے سیدھا ہم نے نہیں بنانا تو اس لئے ہمارے نشان آگے پیچھے ہونے چاہیے سٹارٹ سے ہم نے ہاف پر لگانا ہے پھر آگے سے ڈیڈ انچ پر ہی لگاتے جائیں گے اب یہاں پر یہ دیکھیں سائٹ کے نشان کو اور سینٹر کے نشان کو اس طرح سے تیچھی شیپ میں ہم نے ملانا ہے بلانا نہیں ہے ملانا ہے اور پھر ایسے ہی ہمارا یہ زیگ زیک شیپ میں ڈیزائن بن جائے گا یہ سارے میں نے نشان لگا لی ہیں اب انہیں نشان کے اوپر ہم کٹنگ کر لیتے ہیں سارا کٹ کر لی ہے اب یہاں پر ان دونوں کو میں برابر رکھ رہی ہوں تاکہ اگر کہیں سے بھی تھوڑا کم زیادہ بھی ہمارا بکرم ہے تو وہ کٹنگ کر کے بھی برابر کر لیں یہ دیکھیں تین ہیچ میں نے ویسی مطلب اندازے سے فولڈ کیا تھا تو ہو سکتا ہے ایک سائٹ سے تھوڑا آگے پیچھے بکرم اتر گیا تو اس لئے ابھی یہاں پر میں دونوں جو بکرم کے پیسیز ہیں ان کو برابر رکھ رہی ہوں کر کے برابر کٹنگ کر رہی ہوں یہ ہم نے کٹنگ کر لیا اب یہ ایک کو ہم سائٹ پر کر لیتے ہیں اور ایک پیس ہم بس لیں گے کیونکہ ایک ٹراؤزر کے لیے صرف ہمیں ایک پیس ہی چاہیے ڈبل ہے یہ تو ابھی یہاں پر جو سینٹر میں رف سلائی ہے وہ سلائی ہم نکال دیں گے دونوں یہ جو زگ زگ کے پیس ہیں یہ دونوں الگ ہو جائیں گے ان کو الگ فیبرک کے اوپر ہی ہم پیسٹ کر لیں گے ابھی یہاں پر ایک کو میں نے پیسٹ کیا اور اس کے دونوں طرف ہاف ہاف ان تک ایکسٹر فیبرک ہے اور اتنا ہی فیبرک جتنا اوپر نظر آ رہا ہے اتنا ہی فیبرک سیمپل ہم نے اس کے نیچے رکھنا ہے اور یہاں پر جگ زگ کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے یہاں پر یہ دیکھیں بکرم کے ساتھ ساتھ ہی ایسے تیچھی شیپ میں ہی ہم نے سلائی لگانی ہے یہاں سے ہماری نوک بنے گی یا یہاں پر نوک ڈیپ ہو رہی ہے وہاں پر ہم نے سوئی کو اندر رکھ کر فیر سلائی لگانی ہے اور بکرم کے اوپر سلائی نہیں لگانی یہ سارا ہم نے سٹیچ کر لیا اب یہاں پر ایک پیر کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے ہم نے سارا یہاں سے فیبرک جو ہے وہ کٹنگ کر لینا ہے اب یہاں پر ہمارا ڈیزائن ڈیپ ہے وہاں پر ہم اس طرح ہلکے ہلکے کٹل کھا لیں گے لیکن دھیان رکھنے آپ کی سلائی کٹنگ نہ ہو نوک سے بھی ہلکا ہلکا فیبرک کٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے پلٹا لیں گے پہلے ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے سے اس کی نوک نکال لیں گے باقی نوک جو ہے وہ ہم اس کی کینچی کی نوک کی مدد سے نکال لیں گے ساری پلٹا لیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا یہاں پر جو ہاف ان تک ایکسٹر فیبرک ہے اس کو اوپر اور نیچے سے برابر فولڈ کر کے پریس سے بٹھا لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو پریس کر لیا ہے یہاں پر ہاف ان تک ایکسٹر فیبرک تھا بکرم سے اس کو پریس کیا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی نیچے والے فیبرکوں بھی ایسے ہی دوسری پٹی بھی میں نے اپنے پاس ریڈی کر لیا ہے اب ہم نے اس کا زگ زگ جو ہے وہ اس طرح سے سینٹر میں اس کی نوک کو ملا دینا ہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جہاں پر برابر سیٹ ہو رہی ہے آپ کی نوک وہاں پر آپ نے اسے سیٹ کر لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں شاید سلائی میں تھوڑی نوک صحیح نہیں بنی کیونکہ کٹنگ تو ہم نے برابر ہی کی تھی لیکن جب میں نے اس کے اوپر پلز اٹیش کیا تھا نا تب یہ نوک سیدھی ہو گی تھی ابھی آپ لوگ کو لگ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ ٹیرہ بن ہے اور یہ بیٹھ کر نہیں آئے گا لیکن فائنل لوک آپ لوگ کے ساتھ سارا چکوش ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی جب ہم اس کے اوپر پلز اٹیش کریں گے نا نوک کے اوپر تو یہ دیکھنا یہ بالکل صحیح آ جائے گا ابھی جو آپ کو تھوڑا سا ٹیرہ لگ رہے ہیں نا ایک سائٹ سے نوک اب یہاں پر میں نے جوائنٹ لیس لی ہے اور اس لیس کو ہم نے اس بکرم کے سینٹر میں رکھ کر اس طرح سے اٹیش کرنا ہے ایک پیر تک کپڑا اس لیس کو ہم نے اندر کی طرف کر دینا اس طرح سے اور کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے ہم نے اٹیش کر لینا کیونکہ یہ فائبرک تو پہلے ہی ہم نے پریس سے اوپر نیچے سے فولڈ کیا ہوا ہے تو بس سینٹر میں لیس کو رکھنا ہے لیس کو بھی صدا رکھنا ہے اور ہمارے ڈیزائن کی جو سیدھی والی سائیڈ ہے بکرم والی سائیڈ وہ بھی اوپر کی طرف رکھنی ہے یہاں پر میں کنٹراس کلر کی لیس لگا رہی ہوں آپ لوگ چاہے تو سیم کلر کی بھی لگا سکتی ہیں یا پھر سیڈی لیس بھی یہاں پر اٹیش کر سکتی ہیں میرے پاس یہ والی لیس تھی اور کنٹراس کلر میں تھی دریس کے حساب سے تو اس لیے پھر میں ایسے ہی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اٹیش کر لی ہم نے دونوں طرف لے اس کو اب اس کو سیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں الٹا رکھ کے ہم نے سیٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے سوئی میں ڈبل دھگا ڈالنا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کی جو نوک ہے وہاں پر ہم نے پرلز اٹیش کرنا ہے کنٹراس کلر کا یہاں پر میں چھوٹے سائز کا پرل لے رہی ہوں آپ اپنے حساب سے اگر جیسے مطلب ابھی لیس کنٹراس میں ہے تو آپ لوگ پرل بھی کنٹراس میں چھوٹے سائز کا لگا سکتی ہیں مجھے کنٹراس میں پرل نہیں ملا تو میں نے سیم کلر میں ہی لگا لیا ہے سیم کلر میں بھی اچھا لگ رہا ہے دو تین ٹانکیں لگا لیجئے گا تاکہ آپ لوگ کا پرل جو وہ نکلے نہیں بلکل ساتھ اٹیش ہو جائیں نوک پر اس طرح سے دو ٹانکیں آپ لوگ نے پہلے سنگل لگا لینا ہے پھر پرل لگانا ہے پرل کو بھی دو تین بار آپ لوگ نے اس طرح سے ٹانکیں لگا کر اچھی طرح سے اٹیش کر لینا ہے یہ ایک دو پلز میں آپ لوگ کے سامنے میں نے یہ دو لگا لی ہیں سیم ایسے ہی باقی سارے میں آف کیمرہ لگا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارے میں نے پلز اٹیش کر لی ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب یہ ڈیزائن زگ زگ شیپ میں اب یہاں پر ہم لوگ نے لگ سے فیبرک لینا ہے اور اس کی شڑائی ہم نے چارنگ تک کٹنگ کی ہے میں نے یہاں پر اور لمبائی اپنے کیپری کے جتنے اس کے اوپر ہم نے اپنے اس ڈیزائن کو الٹا کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر تقریباً ایک انچ تک فیبرک آپ لوگ نے چھوڑ دینا ہے اور پھر یہاں پر آپ لوگ نے دوبارہ سے اس لیز کے کنارے پر سلائل گانی ہے اب یہاں پر ہم نے جو ایک ان تک فیبرک بڑھا کر رکھا ہے اسی فیبرک کو ہم نے فول کر کے لیز کے اوپر یہاں پر سلائل گانی ہے یہاں پر ویسے ہی مطلب یہ لیز ہے اس کے کون سے دھاگے نکلنے ہیں اور فیبرک کے بھی لیکن ویسے ہی میں آپ لوگ کو گھوم سٹیچ کرنا سکھا رہی ہوں لاؤن کا فیبرک ہے اس کے بھی کوئی دھاگے بغیرہ نہیں نکالنے ہو سکتا ہے کسی نے لیلن پر یا گرم سوٹ پر ڈیزائن یہ والا بنانا ہو تو اس لیے میں سارا گھوم ہی سٹیچ کرنا سکھاتی ہو چاہے فیبرک جو بھی ہو تو یہ لاؤن کا اس کے لیے اگر آپ کا بھی لاؤن کا فیبرک ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ گھوم سلائل لگائیں لیکن ویسے اگر لگانا چاہے تو سارا میں ساتھ ساتھ طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں فیبرک دیکھیں میں نے پریس کر لیا بس ڈائنز تک چھوڑ دیا ہے اب یہاں پر ہم نے یہ والی لیس لیا یہ مطلب جس کا کیپری تھا جس کے لیے میں نے بنایا تھا انہوں نے مجھے یہ لیسز لا کر دیا تو جیسی انہوں نے لا کر دیا ویسے میں نے اس کو اٹیش کر دیا تو اب آپ لوگ اپنے ڈریس کے حساب سے دیکھ لیجئے گا جو بھی آپ لوگ کو لیس ملے اب ایک لیس ہم نے اینڈ پر لگا دینے اس طرح سے جو ہم نے پریس نشان ڈالا ہے اس نشان کے اوپر رکھ کر یہ والی لیس آپ نے الٹی رکھ کر لگانی ہے سیدھی والی سائیڈ اس کی فیبرک کی طرف ہونی چاہیے اب یہاں پر بھی جو ایکسٹر فیبرک تھا اس کو میں نے لیس کے اوپر اس طرح سے مول لیا تو میں نے آپ لوگ کو بتایا نا اگر کوئی اور بھی کیپری ہے تو مطلب گم سٹیچ کرنا میں یہاں پر ساتھ ساتھ سکھا رہی ہوں اب اس کو سیدھا کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ نے یہاں پر کنارے کی سلائلگاہ لینی ہے یہ دیکھیں سائیڈ سے بھی اب یہاں پر اتنا ڈیزائن تو ہمارا ریڈی ہو گیا تھا یہ ساتھ ان تک تیار ہوا تھا لیکن مجھے یہاں پر جو سینٹر کا فیبرک تھا وہ بڑا سمپل سمپل لگ رہا تھا تو میں نے پھر کیا سوچا یہاں پر تھوڑے سے دو تین پنٹکس ڈال دوں تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اگر آپ لوگوں کو ویسے ہی سمپل اچھا لگ رہا ہوتا سمپل رکھ لیجئے گا ورنہ یہاں پر میں نے پونی انچ کا فاصلہ چھوڑ کر پنٹکس ڈال لیا پہلا اور اس کے بعد آپ انچ کا فاصلہ چھوڑ کر میں نے اس کے ساتھ دو اور پنٹکس ڈال دیا تو ٹوٹل میں نے یہاں پر تین پنٹکس ڈال لیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو نہیں ڈال لیں تو آپ لوگ سکپ کر دیجئے گا اگر اچھے لگ رہے تو ڈال لیجئے گا مجھے تو سمپل جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے کہا ایک دو پنٹکس بھی یہاں پر ڈال دوں کیونکہ پچر میں تو انہوں نے نہیں ڈالے ہوئے جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شو کیا ہے تو یہاں پر میں نے ڈال دیا یہ دیکھیں اب ان کا رکھ پینچے کی طرف کرتے ہوئے لے اس کی طرف ہم نے پریس کر لینا ہے پریس بھی ہم نے کر لیا ابھی یہ ساڑھے چھینج تک ریڈی ہوئا ہے ہاف ان تک ہمارا پنٹکس میں فیبرک چلا گیا ہے اب ساڑھے چھینج کے ساتھ سے ہم کیپری کو لیندھ میں کم کٹنگ کریں گے کیپری کو میں نے لیندھ میں کم کٹنگ کیا ہے ساڑھے چھینج تک اب یہاں پر بھی ہم نے تقریباً ایک سے پونے ایک ان تک فیبرک چھوڑ کر پیچھے رکھ کر پھر ہم لوگ نے اس بورڈر کو الٹا رکھ کر سٹیج کرنا ہے کیپری کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے بورڈر کو الٹا کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر بھی جو ایکسٹرا ہم نے فیبرک رکھا ہے اس کو اس طرح سے لے اس کے اوپر موڑ کر سلائے لگا لینی ہے اور پھر ہب ہم نے اسے سیدھا کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کے اوپر کنارے کی سلائے لگا لینی ہے یہ ہمارا ڈزائن جو بلکل ریڈی ہے سیدھی والی سائٹ سے بھی دیکھیں آپ لوگ کتنی پیاری اس کی لک کا اور الٹی والی سائٹ سے بھی دیکھیں بلکل سارا گم سٹیج کرنا آپ لوگ کو میں نے سکھایا ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ لوگ اس طرح کا کیپری ضرور بنائیے گا پہنا ہوا بہت زیادہ ڈیسینٹ لگتا ہے اور میرے ساتھ اگر آپ ٹرائے کرئے تو میرے ساتھ اس کی اسٹرگرام پر پیچر ضرور شیئے کرئے گا اور مجھے کمنٹ کرنا مت بھولئے گا میرے ڈزائن آپ کو کیسا لگا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیم پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ڈزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شکریہ